یونیک چیز ہے جس کو میں انٹرڈکشن کروانے جا رہا ہوں کہ بازداری یہاں پہ ہنزہ میں کافی پرانی ہسٹری ہے ہماری اس کے اوپر لیکن ریسنٹ ایئرز میں کسی نے ان کے اوپر اتنے کام نہیں کی تھی لیکن مجھے ایک ایسی ٹیم ملے ہے جو کی اسی ہیریٹیج کو دوبارہ ریوائیو کر رہی ہے اور ابھی ان پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے میرے ساتھ کچھ دوست ہیں جنہوں نے اس کو انٹرڈیوز کیا ہے اور ابھی بازداری کو یہاں پہ گلگر بلکستان کے اندر اس گیم کو انٹرڈیوز کر رہے ہیں اور اس پہ کام کر رہے ہیں آج مجھے موقع ملا ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں اور گیم ہنٹ کو جو فولکن کی گیم ہنٹنگ ہوتی ہے اس کو میں فلم بناوں اور اس نیچر کو دوبارہ کروں ہمارے ساتھ راجہ صاحب ہیں یہاں راجہ فرید صاحب ہیں ان سے میں آپ کی انٹرڈیو کرواؤں گا راستے میں اور یہ سعید اجلال حسین ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں فیملی ہیریٹیج رہا ہے اور یہ ہمارے دوست ہیں جو کی ابھی آج ہمارے لیے کچھ سٹنٹس کریں گے اور پھر ٹیم لیڈر چاہید ان کا برز کے اوپر یہ بہت ہی ان کی انٹریسٹ ہے اور شوق ہے جس کی وجہ سے یہ پھر بازداری کی طرف آئے ہیں اور انہوں نے گلگت بلتستان کے اندر باز کی جو ہنٹنگ ہے یا اس کی بازداری کو کہہ سکتے ہیں اس کو ری انٹریوز کروانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے موسیقی 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 ہاں 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 ہر ہاں ہاں اچھا اس میں اتنا سپیڈ ہے کہ چکور تک پہن جائے سکر آج ساکر ہائی سے آواز دے گے آواز دے گے کہ کیا ہے سلوہ مجھے پہنچ بلدگی پورا جمع دار ہوتا ہے اس کے سر میں رہا 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 ہے اس کو در سر ورانہ حبوراً ایرگیشن اس کے سر کے تمام ٹیم کو ڈرکم کرتا ہوں اس نے ہمارے زرعباد کے علیہ میں تو بڑے خوشی ہوئی کہ ہمارا جو بائی جو ہائی ہے ہمارے لئے کوئی اگر اس سے فائدہ ہوتا تو بڑی بات ہے دوسری بات سب سے پہلے ہمارا جو نا ادھر پہلے سے ہمارا یہ اشکارگا جو ہے ایوب خان کے دور میں شکل درانی کے اس میں تو انہوں نے بندوق سے فائر کیا لیکن وہ ہمارے لئے رزنبل نہیں تھا تو ابھی جو یہ باز والا سسٹم جو ہے یہ بڑا اچھا ہے اس کے لئے ہم جو نا آپ لوگوں کے لئے ویلکم کرتے ہیں ہمارے پاس بہت ہے رام جکور چکور یہ ہمارے پاس بہت ہے ہم نے کمیورٹی میں زیادہ ان کو پالا ہے تو یہ بھی اگر ہمارے لئے ان سے کوئی انکم آتا ہے یہ ہمارے لئے بہت فائدہ مند ہے بات رہا بائی نے مجھے کہا کی نہیں یہاں جو نا آپ لوگوں کے لئے یہ چیزیں جو نا اچھا ہے ظاہر سے بات ہے ابھی ہمارا جو نا پاکستان کے لوگ تو کھلیں گے ہمیں باہر سے بھی لوگ آئیں گے ہمارا سعود عرب سے اور کنٹری سے یہ لوگ بھی آئیں گے یورپین سے یہ بھی ہمارے لئے جو نا بڑا عزاز ہے کہ یہ ٹیم جو ہنا ہمارے لئے بہت کام کر رہے ہیں تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ لوگ جو نا ہمارے آریے میں آکے یہ ہمارے گاؤں کو جو نا ذرا وہ کر رہے ہیں بڑی میرمانی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے تو بہت خوشی ہو رہی ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے ہمارے صدر صاحب کمیٹی کنزولویشن کے صدر صاحب کریم صاحب کریم صاحب کریم صاحب کریم صاحب ہم نے اسے پہلے ہم پسو بھی گئے تھے لاسٹ یئرز میں تو وہاں پہ بھی ہم نے جو نا فیکٹنگری ایک سال ہم نے وہاں پہ ایک ایر میں ہمیں سپیشل پرمیٹس ملے تھے ہم نے وہاں پہ ہنٹ کیا تھا اب فرس ٹائم حسینی ہم آئے ہیں ایک بہت دبردست دیکھ رہے ہیں آپ بیکگراؤن میں ایک ہنٹنگ فیلڈ ہے جہاں پہ بہت سارے گیم برڈز آپ کے موجود ہیں تو اب ٹروفی ہنٹنگ جیسے کی ایک سکسیسفل رول مرڈل رہا ہے یہاں پہ سوشو ایکانومک اپلیفٹنگ کے حوالے سے یہاں کے سٹیک ہولڈرز کا تو یہ جتنے بھی گیم برڈز ہیں ٹروفی ہنٹنگ کے وجہ سے ہی یہ یہاں پہ انہوں نے ایکسپلوجنز وغیرہ بند کی ہوئی ہیں تو فیلکنری فرس ٹائم ہم نے الحمدللہ جی بھی فیلکنری اسسوسیشن ہم نے یہاں پہ ریجسٹر کی ہے گلگل بلدستان میں کیونکہ سٹیٹس کے دور میں یہ فیلکنری ہوتی تھی یہاں پہ گلگل بلدستان میں پرنسلی سٹیٹس کے دور میں فیلکنری ہوتی تھی تو اب ایک جنریشن گئے پایا جتنی بھی سکلفل لوگ فیلکنرز تھے وہ اب ہمیں نہیں رہے وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں تو یہ نولیج بھی ان کے ساتھ ختم ہو گئی تو اب چونکہ دوبارہ سے فیلکنری جیسے کہ یونسکو نے اس کو 2017 میں پارٹ آف ہیریٹیج ڈیکلیئر کیا ہے پاکستان بھی سیکنیٹری ہے اور فیلکنری بات سے شکار کرنا آپ کے بائیڈ آورسٹی میں اس کے کوئی نیگٹیو ایفیکٹس نہیں ہیں سارے پوزٹیو ایفیکٹس ہیں آپ کرے نہ کرے یہ وائلڈ مال ری اگزسٹ کر رہا ہے یہ وہ کام کر رہا ہے بات اتنی ہے کہ آپ نے اس کو ہارویسٹ کرنا ہے سسٹینبل طریقے سے ایک میکنزم کے تھرو اور اس کو آپ جب سکھائیں گے آپ نے فیلڈ میں وہی کام کرنا ہے جو اس نے وائلڈ میں کرنا ہے تو تیسری بات یہ ہے ہم یہاں پہ انٹرڈیوش کرنے کے لئے آئے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی فیزبل گراؤنٹس ہیں فیلکنری کے لئے ہم ان کو انٹرڈیوش کروائیں اور مستقبل میں نیشنلز انٹرنیشنلز کے لئے ہم پوٹینشلز دیکھیں گیم برڈز کی اور ریپٹرز کی پوٹینشلز کے بارے میں ہم سے کہا گیا ہے ہم فرس ٹائم حسینی بھی آئے ہیں تو یہاں پہ گیم برڈز کی بہت ساری پوٹینشل ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم فیلکنری کر رہے ہیں ہم دیکھیں کتنا پوسیبل ہے فیلکنری گراؤنڈ یہاں پہ کتنا آپ فیلکنری کھل سکتے ہیں اپنے برڈ آف پری سے اس سے پہلے بھی سٹیٹس کے دور میں کہہ رہے ہیں امیر محمد نظیم خان کا شکارگاہ رہا ہے یہاں پہ ٹائم ٹائم پرنسلی سٹیٹس میں بہت سارے راجوں نے یہاں پہ اپنے بازوں سے گیم برڈز کی ہنٹ کی ہے اب یہ لمبا جنریشن گیپ کے بعد دوبارہ سے آپ اس کو ریوائف کرنے کا موقع ملا ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک سکسیسفل طریقے سے یہ فروغ پائے کھیل بہت اس کی بائی ڈاورسٹی ہے اس علاقے میں بہت سارے برڈز کی سپیشیز تو تینکیو بہت مہربانی کمیونٹی کو بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں ویلکم کیا ہمیں یہاں آکے ہمیں ایک ایکسپریمنٹل بیسس پر ٹرائے کرنے کا موقع دے رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہم سکسیسفل جاتے ہیں تو اس کو انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور نیشنل میڈیا میں بھی لوکل لیول پر بھی ہم اس کو پبلش کریں گے تاکہ اس کھیل کو فروغ ملے اور تو ظاہر ہے اس کو فروغ ملے جاتے ہیں جتنی بھی آپ کی پوٹینشل ہے گیم برڈز کی وہ سسٹینبل رہے گی آپ کا اپنا جو ایک خوبصورت شوخ ہے آپ کا اپنا کلچر جو ثقافت ہے وہ زندہ رہتا ہے اس سے تو بڑی مہربانی آپ لوگوں کا سید جلال ہمارے ساتھ ہیں یاسین سینگھا ان کی فیملی ہریٹیج رہی ہے پیلکنگری ان کی فیملی میں تھروٹ ان کی فیملی میں رہی ہے تو سید جلال صاحب ہمارے ساتھ ہیں راجہ فرید صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان کی فیملی ہریٹیج رہی ہے تو ہم چاہ رہے ہیں یہ نالج جو آگے بڑے آگے آنے والے جنریشن سے یہ ساری نالج جو آگے شیئر کر سکیں کی کیسے فیلکنری ہوتی ہے تو سید جلال صاحب کچھ بولنا چاہتے ہیں تو پلیز میں سید جلال صاحب موقع دیتا ہوتی ہے بڑے مرمانی سب سے پہلے میں جی بیو فالکنری سیشن اپنے ٹیم کی جانتے ہیں اپنے ٹیم کی جانتے ہیں شاہید الخان صاحب ہے راجہ صاحب فرید صاحب تو ہم آج گوجال حسینی کنزرویشن ایریا میں فالکنری گیم کے لئے آئے ہوئے ہیں میں سب سے پہلے کنزرویشن کے صدر صاحب حریم رحمت صاحب کو بہت بہت ان کے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے صاحب کوپریشن کی اور اپنے کنزرویشن ایریا میں ہمیں گیم فالکنری گیم کرنے کا مقدر دیا اور یہ بہت ہی پورا ایریا کے لئے ایک نیک شگو نہیں ہو سکتا جس میں ہماری خاص کا جیلی فالکنرز کا ایک افرس شامی سے تاکہ ایک ماحول دوست دیم ہیں اس سے علاقے میں ایک اچھی سی امارے جو پرانا ڈیٹ کلچر تھا وہ دوبارہ زندہ ہو رہا ہے اس کو زندہ کرنے کے لئے ہمیں وائل لائٹ ڈپارٹمنٹ کے لئے سے اور ہم اپنے افرٹ سے مہترین کوشش کر کے آج اس سیٹیج پر آئے ہیں اور ایک اویرنس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے یوز میں اس ماحول میں کہ یہ ہمارا کلچر ہیٹیج رہا ہے یہ ختم ہو رہا تھا ناپید ہو رہا تھا اس کو دوبارہ ہم ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا ہمارا ہمیں کوشش کر رہا ہے بات 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 چکی ایلا ساور کسی بیر بیان لازن سدار امیان شو امیان شو آستان شو چھو اے چھو یہاں ہے بچے ملتا ہے بچے ملتا ہے بچے ملتا ہے چھو 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 ہاں 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 سباز کون جا پان کاکس جا بجین کاکس کاکس تو 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 ٹھیک